موسیقی 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 پہ بھی بیٹھیں گے ہم پنجاب کے بارہ کروڑ عوام کو اکٹھا کریں گے اور ان کا مسخ شدہ چہرہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ جمہوریت کے نام پہ آنے والے یہ لوگ ڈکٹیٹروں سے بھی بتا رہے کیونکہ انہوں نے جو اقدام کی ہیں اگر وہ ہم نے بطور اپوزیشن اور بطور میڈیا کی آنکھ نے نہیں دکھانا تو پھر کس نے بات کرنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے جو آج پاکستان کی پنجاب کی اسمبلی کی تاریخ میں لکھی جائے گی کہ ڈیڑھ سو سے زائد میمبر اور میڈیا آج سڑک پہ کھڑا ہو کے احتجاج کر رہے ہیں بہت شکریہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تاہری خلیل صندوق صاحب نے میں آپ کو اس سیچویشن بھی دکھا دوں کہ اسمبلی کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت بھاری تعداد میں رہنما اور نمائندگان پاکستان مسلم ملک نون کے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے سر یہ آئینی ہے یہ دروازہ توڑنا دیکھیں ہم نے ایک ریکوزیشن دی تھی کہ چودہ دن میں جو within 14 days لکھا ہوتا اس میں اس کا مطلب پانچ منٹ بھی ہو سکتا ہے دس منٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے جلاس نہیں بلایا اور پہلے بھی بڑے میاں صاحب کو گرفتار انہوں نے کر لیا جب الیکشن تھے 13 جولائی کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے 25 کو الیکشن تھے ابھی میاں شباشری صاحب کو گرفتار کر لیا یہ آپ کے پاس بھی کارڈ ہے ہمارے پاس بھی کارڈ ہے جو آپ کو اور مجھے دونوں کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے لیکن انہوں نے دیکھے خاردار تارے لگا سے ہمارے راستے روپنے کی کوشش ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کاؤنٹ روک سکتا ہے خوشبوں کی راہوں کو خاردار تاروں سے صبح چھپ نہیں سکتی عبر کے حساروں سے یہ تو کامس کام میرے ایک دن میں گیارہ روپے ڈالر کے بڑھ جانے ہیں آم آدمی کا دیکھیں روٹی مہنگی دال مہنگی آٹا مہنگا گیس مہنگی پیٹرول مہنگا اور آپ دیکھیں ڈالرز ایک سو چالیس روپے پر چلا گیا ہے اور عمران خان نے کہا تھا اسمبلی کے فلور پر کہ میں اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا تب موقع آگیا خودکشی کرنے کا آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور انہوں نے بیس شرائط رکھی ہیں اور آپ دیکھیں گے اس پہ جو بیس اپنا انہوں نے شرائط رکھی ہیں اس میں سی بہکی شرط بھی موجود ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ ملٹیپل ریزنز کا حتجاج ہے شہباز شریف کی گفتاری بھی اس میں ہے اس میں مہنگائی کے خلاف بھی آپ حتجاج کر رہے ہیں تو یہ صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہے اسی کلی تو یہ شہباز شریف صاحب کی گفتاری پر حتجاج تھا لیکن کل ہی چونکہ اچانک جو ہے اس کی قیمت بڑی ہے ڈالر کی اور اتنی آج تک ہمیں اس سپیڈ میں کبھی ڈالر کی قیمت آگے نہیں گئی جس سپیڈ پہ گئی ہے اگلے لاحے عمل کیا ہوگا آنے والے دنوں میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو اجلاس کو ہم چلے نہیں دیکھیں جو سولوک انہوں نے بلایا کیونکہ جب تک شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کوشش یہ ہے کہ زمنی الیکشن گزار لیں تو وہ تو بڑا اہم اجلاس ہوگا ہمیں پتہ جو بھی ہے ہم اس پر کریں گے سارا کچھ کریں گے ہم اس پر ہمارا پارٹی سپیشن ہے وہ بھی کریں گے اس کے باوجود ہم اپنا اتجاج پورا من اس کو جاری رکھیں گے ہمارے نمائندے اخلاق باجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا اخلاق صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کبھی اپنے صاحبتی کریئر میں دیکھا کہ اسمبلی کا دروازہ اس طرح سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل یہی سوال بنتا ہے کیونکہ یہ ماضی میں بھی دیکھا گیا جب لوگ یہاں پر اتجاج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ ایسے کافی زیادہ معاملات ہوئے لیکن اس وقت جب یہ حکومت میں تھے مسلمی قنون تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ اسمبلی کا تقدس کو پمال کیا گیا ہے اور میرے خیال سے آج جو ہے یہ جمہوریت پسند لوگوں کے زیب نہیں دیتا ان کا ٹھیک ہے اتجاج ان کا حق ہے لیکن اتجاج سے یہ جو ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے یہ اسمبلی کے لیے مناسب نہیں ان کے لیے بھی اور جمہوریت کے لیے بھی مناسب نہیں یہ جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے اسمبلی کے لیے مناسب ہے تو پھر کیونکہ یہ مناسبت کے لحاظ سے کچھ اور بھی کر سکتے تھے دیکھو جی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری جو جب مسئلے بنتی ہیں تو پھر غیر ضروری اقضامات لینے پڑتے ہیں ایسے حالات میں اور ہم کیا کریں ہمارے پاس چارہ کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ آنے کے اپنے ہی گھر میں ہمیں آنے سے منا کیا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ اور کیا ہے میمبران کے پاس چارہ کیا جی کوئی چارہ نہیں بچا بہت شکریہ حلی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین مینوائل آپ دیکھ سکتے ہیں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال صاحب یہ جو اسمبلی کے باہر اجلاس کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اسمبلی ضرور بٹھائیں گے چاہے وہ اندر ہو یا باہر اندر کی تو اجازت نہیں ملی انہیں باہر ہی اسمبلی لگا لی ہے اور اپنے پرانے سپیکر کو بلا لیا ہے جو کہ اس وقت اپنے ہی نمائندگان سے بات بھی کر رہے ہیں اور مسائل کے حل بھی سن رہے ہیں مسائل کیا ہیں وہ بھی سن رہے ہیں مزید بھی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور مزید بھی جو آراخینیں پنجاب اسمبلی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس وقت چھوڑی شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہے پرگرام میں آپ کو شامدیر کہتے ہیں جب آپ دور حکومت میں تھے ہم آپ کا انٹرویو بھی لیا کرتے تھے واسا کے معاملات کافی اچھے طریقے سے آپ سمحالتے تھے آج آپ سڑکوں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کیا معاملہ ہے تمہاری جو پارٹی پلیس ہی تھی کہ آج ہم نے جو اخترائی تھا میاں شہباز شیر جو گرفتا اس کے متعلق ہم نے کرنا اس سے پہلے بھی دیکھیں گوانر آج دور میں بھی اسمبلی کی سیڈیوں میں بے شمار اجلاس ہو چکے ہیں ٹیڑھ ماہ تو آج میں نے یہ سجاہت ہے ماضی میں دیکھا پاکستان مسلم لیگ پاکستان تھیلی کے انصاف جب آپوزیشن میں تھی اسمبلی کا اجلاس بار سیڈیوں پر بیٹھ کے کیا گرتی تھی تو آپ کو سیڈیوں کی بھی اللاؤنس نہیں ملی اللاؤنس نہیں کیا لیکن ایک تو یہ ہے دیکھیں کہ ہمارا رائٹ تھا ہم الیکٹریڈ مہندے ہیں سارے اس وقت جو ہیں اسمبلی کے اور آج جو انہیں نے کیا ہے جو خبر نہیں بھی ہوتی ہے خبر خود بنا دیتے ہیں اور جو آج انہیں نے کیا ہے اس سے ہماری جو خبر تھی خود ہی بنا دی گئی ہے میرے حالی یہ نے غلط کیا ہے انہیں چاہیے تھا ہمیں اندر جانے دیتے ہیں ہمارا رائٹ تھا ہم الیکٹریڈ ممبر ہیں لیکن نہیں کیا اب ہم یہیں پہ حضار جاچ کے دیں گے اور اس کے بعد جو پارٹی پلیس سے ہوگی انچالا اس پہ عمل کریں یہ آپ کی نمبر گیم پوری ہے آپ کو لگتے ہیں کہ یہ پورے بندے ہو گئے ایک تو ہم نے یہ فوری بلایا بلایا تھا میرے حال تداد ہماری ہماری ہمڈرڈ کے قریب ہو جائے گی لیکن میرے حال ابھی تھوڑے ٹائم تک آتے گھنٹا مزید لوگ آ جائیں گے اور پارٹی کی عادت میں سے جو کہ پارٹی کی عادت ہے اس میں سے آج کون جوائن کریں اور نواز شریف صاحب اس سے دور ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا اپوشن لیڈر جب ہمارا ہی ہی ہیڈ اس اسمبلی میں ہمزید شباز صاحب کر رہے ہیں تو وہ اسے ہیڈ کریں گے اور ابھی وہ پہنچ نہیں نواز شریف صاحب کی جانب سے کیا حکمات جاری گے آئی تو ہمارا صاحب آئی تو اس سے وہ ٹوکن ہا ہمارا جلاس ہے کہ ہم اتجاز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو پارٹی پلیسی ہوگی اس پر عمل کریں گے آج کتنے بجے تک یہاں پہ ہوں گے آج ابھی ہمزید شباز صاحب آ رہے ہیں اس کے بعد ہم جلاس شروع کریں گے اور ہمزید صاحب اس کے بعد سویچ کریں گے پھر ہم آئی ڈاپ کریں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے باو اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیے پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے سر سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اس کے لیے ہم پارلیمنٹیرین یہاں پر ایک اپنے قائد کی گرفتاری پر ایک احتجاجی اجلاس کرنے کے لیے آئے ہیں جو ریکوزیشن اپوزیشن کا حق ہے جو انہوں نے دی پنجاب اسیملی کا اجلاس بلانے کے لیے ایک ایسا نام نہا سپیکر جس کو جو کہتا ہے کہ میں جمہوریت کا علم مردار ہوں لیکن اس کو جمہوریت کا پہلا سبقی نہیں آتا کہ پارلیمنٹیرین کا یہ حق ہے کہ اگر ریکوزیشن اپوزیشن دیتی ہے اور اس کے اوپر اس کو فوری جلاس بلانا چاہیے تھا اگر اس نے جلاس نہیں بلایا تو یہ اسیملی بلڈنگ ساو جی ابھی تو پچاس دن ہوئے اپنے منتخب سپیکر سے ابھی سے اکتا گئے ہیں تو ابھی تو پورے پانچ سال پڑے ہیں کیا ہوگا یہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی آئین کوئی دستور کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ سڑک پر اپنے ہاؤس کے اندر جانے کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پچھلے ہمارے دور میں جو اپوزیشن تھی وہ جہاں سیڑھیوں پر احتجاج کرتی رہی ہے سیڑھیوں پر اجلاس طلب کرتی رہی ہے اور اس کے پیچھے چلے جائیں تو مشرف دور میں آمریت کے دور میں بھی ایسا سلوک پارلیمنٹیرین سے نہیں کیا گیا جو آج پارلیمنٹیرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباز شریف لوگوں کے دلوں میں بستا ہے وہ نہیں نکل سکتے کبھی بھی میاں محمد شریف میاں محمد شریف آج پارلیمنٹیرین سے بات کرنے کے لئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ امران گو کے نالے لگائے جا رہے ہیں ہر دورے حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے اس کو جانے کے لئے اقسائے جانتا ہے اور ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کے صرف پچاس دن پورے ہوئے ہیں اور آپ احتجاج کا سلسلہ دیکھ سکتے ہیں صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلمی ملک نون کی اہم رہنمائے بہت ووکل ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ ہر جلسے میں اور ہر اہم موقع پر اپنی پارٹی کے شانہ بشانہ رہتے ہیں سر آج سڑکوں پر آنے کا مقصد ابھی سڑکوں پر تو نہیں ابھی تو ہم عمران نیازی کی گورنمنٹ کی فاتحہ خانی کرنے آئے ہیں ابھی تو سڑکوں پر آنے کا بھی ٹائم ہے ہم دونے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ڈیموکرٹک نوم چاہے ان کو سمجھیں مگر میں میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو آنے والے وقت میں نے سمجھ آ جائے گی بلال سب پچاس دینوں میں فاتحہ خانی کر دی پچاس دینوں میں دیکھیں ہم نے تو نہیں کی ہم تو ان کی دعا میں شامل ہونے آئے ہیں انہوں نے خود اپنا جنادہ نکالا اپنی گورنمنٹ کا کہ بھی کس کو نہیں بتا کہ اب تو وہ جو تبدیلی تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گلی محلوں میں ہم جاتے ہیں لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسی تبدیلی ہے یہ تو مہنگائی کا توفان ڈالر دیکھیں روٹی دیکھیں آپ گیس بجلی کوئی کسی چیز کو دیکھیں پاکستان میں ستر سالوں میں ہم نے بھی کبھی اس طرح نہ سنا نہ دیکھا کہ پچاس دینوں میں اپنی گورنمنٹ کا جنازہ نکال دیئے انہوں نے اچھا پلال صاحب اسے ہتجاج کا اور شہباز شریف صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں اس کا دونوں کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں اس کیوں فائدہ نہیں ہے اب بھی تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا تیرے جانے کے بعد تیری عاد آئی اب بھی تو سمجھ آئی ہے کہ کس طرح کنٹرول کیے بیٹھے تھے وہ گورنمنٹ کو تو آج دیکھیں نا کہ آج کیا حال ہے صرف شہباز شریف اور نواز شریف مائنس ہونے ہیں نا باقی رہے سارے مشرف کا ٹولہ بھی ان کے ایکسپرٹ بھی سارے وہ وہیں کے وہیں ہیں مگر ان سے نہیں سنبھل پا رہی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ آج کل بڑی وہ ایک وائرل ہے ایک جوک سا کہ گڑی ہے اس پہ دس بیس پچاس بندر جو ہیں نا انہوں نے قبضہ کیا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قبضہ تو ہم نے کر لی اب چلائیں کیسے تو ان سے چل نہیں پا رہی کاملٹ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اس وقت غزالی سلیم بچ سام ہمارے ساتھ موجود ہیں بچ سام ہم جب بھی دیکھتے ہیں لاہور پر جو بینر ہو اس کے پر آپ کا نام ہوتا ہے کیا کوئی پرنٹنگ پریس ہے آپ کی یا پھر بہت زیادہ محبت کرتے ہیں میں بڑا ٹچی ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے قائد کے ساتھ اس لیے جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آئے کوئی ایسی بات ہو تو میں فوری طور پر یہ کام کرتا ہوں اور فوری طور پر میں آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ اگر پورے آج آپ نے ایوان کے لوگوں کو گھن لیں تو میرا خیال ہے ایک سو ساٹھ پورے ہیں تو یہ آپ کی سٹریند یہ ہے لوگ یہ ہیں وہ جو پاکستان اور پنجاب کے لیے کام کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے پاکستان مسلم لگ نون کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا نہیں اچھا ہو رہا یہ غلط ہو رہا یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے اور مارے لیڈر کو اس طرح پکڑ لینا آپ بلائیں اور بلانے کے بعد دیکھیں میری بات سکتا ہے الزام مجھ پہ کسی آدمی پہ آپ پہ کسی پہ بھی لگ سکتا ہے جب تک الزام کنفرم نہ ہو تب تک یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو کیا گیا ہے جس طرح میاں محمد نواشری صاحب کو پکڑا انہوں نے جنرل الیکشن میں یہی کام انہوں نے بائی الیکشن میں میاں شباشری صاحب کو پکڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہوگا ہے الیکشن میں اس کا انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا ویسے ہی اور مارا ویسے پنجاب مارا تو انشاءاللہ ہم لوگ جیتے ہیں جو پاکستان تحریکی انصاف ہے ہمیں کچھ ڈاؤڈ تھی ہیں ایک دو سیٹیں ہم لوگ لوز کریں گے انشاءاللہ وہ بھی جیتیں گے عمران خان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اب آج دیکھیں آپ نے کبھی یہ سنے آپ نے کہ پاکستان کی ہسٹری میں تیرہ رپیر ڈالر جو ہے وہ ایک دن میں ایک رات میں بلکہ ایک دن میں نہیں ایک رات میں مہنگا ہو جائے اور کتنی مہنگائی کا توفان آیا اور کتنا مہنگائی کا توفان آئے گا یہ تو لوگوں کو ابھی پانچ سات دنوں میں پتہ چلے گا جب ڈالر ایک سو پنتالیس پہ جائے گا سو دن پورا ہونے نہیں دیں گے ہم کہتے ہیں وہ سو دن کے پانچ سو دن پورے کریں لیکن عوام کی سہولت کے لیے بھی کچھ کریں یہ طریقہ نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ جو یہ یوت لے کے چلے تھے نا وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے خزانہ خالی کر کے گئی ہے کوئی خزانہ خالی نہیں کیا ابھی ہے خزانے میں پیسے سب کچھ ہے خزانے میں سولہ عرب چھوڑ کے نہیں گئے ہم لوگ تو کہاں گیا سولہ عرب رپیہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کٹھے ہیں یہ سب اسی کے لیے یہ ہو رہا ہے تو کیوں پاکستان کیوں عوام کو یہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے یہ میری اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہو رہا یہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے ہو رہا یہ جو احتجاج ہو رہا یہ ان کے لیے ہو رہا کہ جو کشی یہ کر رہے ہیں اگر یہ سو دن رہا گے تو سو دنوں میں تو یہ اور ڈالر دو سور پر لے کے چلے جائیں گے اب دو سور پر کا ڈالر ہو گا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا ہم لوگ دیوالیاں ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہاں تو اس کو اس کو بچانے کے لیے یہ سب حملوں کو احتجاج ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایم پی ایٹھ پنجاب بھر سے آئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان میں سے بیشتر آہ ملٹیپل ایجنڈا کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں ایک تو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری بھی ہے اس کے علاوہ جو مہگائی کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا ہے اس کے اوپر بھی بقائدہ آواز اٹھائی چاہ رہے ہیں سلمان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایجنڈا صرف شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے مسلم لگنون کا آج ایجنڈا بنیادی طور پر جو اجلاس جس کے لیے انہوں نے بلائیا ہے عوامی اجلاس کا نام جو انہوں نے دیا ہے کہ جی بلائیں گے اور کریں گے آلٹی میٹم دیا حکومت نے نہیں مانا اس اجلاس کا بنیادی جنڈا تو یہ تھا کہ جی شہباز شریف کی جو گرفتاری ہوئے ہے اس کے خلاف اتجاج کرنا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور ایک اپنا موقف جو ہے وہ عوام کو اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ایم پی ایس کیا کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پچھلے چند دنوں سے جو معاملات چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ سٹاک ایکسچینج کے ڈالر کے یہ تمام چیزیں مل میں لاکے ان کو کہلیں کہ آج چیزیں بولنے کے لیے تنقید کرنے کے لیے ان کو بہت سی چیزیں آج مزید مل گئی ہیں شباشی کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ یہ اتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف ڈالر کے جو قیمت بڑھ گئی ہے اور روپے کی قدر کم ہو گئی اس کے خلاف تو یہ اتجاج یہاں پر اس سے ڈبل صورت اختیار کر گیا اور تیسرا جو حکومت کی جانب سے کیا گیا کہ جی ان ایم پی ایس کو روکنے کے لیے صبح صبح ہی خاردار تاریں لگا دی گئیں اس کے خلاف جو ہیں یہ بہت زیادہ برہم ہے کہ ہم ایم پی ایس ہیں ہمارا تعلق پنجاب اسمبلی سے ہے تو ہمیں کیوں ایسے روکا جا رہا ہے سلمان ایک سوال عوام کے پرسپیکٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں لاہور یہ سیف ہے کیا جو زندگی کا پیہ ہے یہ اتجاج سے متاثر تو نہیں ہی ہوگا آنے والے دنوں میں ابھی یہ جو اتجاج یہاں پر کیا جا رہا ہے یہاں پر مسلمین گنون کے ورکر یا کارکنان کو نہیں دعوت دی گئی تھی یہاں پر صرف پنجاب اسمبلی کے جو مسلمین گنون کے ایم پی ایس ہیں پوزیشن کے جتنے بھی عراقین ہیں ان کو بلائیا گیا تھا کہ وہ اکٹے ہوں تو یہاں پر جتنی بھی تعداد ہے ایم پی ایس کی ہے تو اگر یہ اتجاج طول پکڑتا ہے اور مزید کال دی جاتی ہے مسلمین گنون کے جانب سے اگر سڑکوں پر جانے کی بات کی جاتی ہے تب جو ہے زندگی کا پہیہ ہم نے پہلے بھی دیکھا اتجاجوں کی وجہ سے کتنا متاثر ہوا اور اس وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے کہ اگر اتجاج طول پکڑتا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں پھیلتا ہے سڑکوں تک جاتا ہے چیرنگ روز تک جاتا ہے مختلف جگہوں تک جاتا ہے اب بھی یہ جو اتجاج ہو رہا ہے یہ ایم پی ایس کی جانب سے ہو رہا ہے اور یہ بھی باہر اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کو اندر جانے کی جازت پلین یہ تھا کہ اسمبلی کے آتے میں سیڑھیوں پر بیٹھیں گے وہاں پر ہمیں اپنا ایک عوامی اجلاس کریں گے اور اس کے اندر ہم سپیچز کریں گے شہباز شیف کی گرفتاری کے خلاف یہ حکومتی کاروائی ہے سیاسی انتقام ہے بلا بلا ہم نے بہت اہم نکتے پہ سلمان سے ایک سوال ریس کیا جس کو انہوں نے کچھ اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ ابھی تو صرف ایم پی ایس ہیں جو اوپر کے نمائندگان ہیں ان کو آج بلایا گیا تھا وہ بھی اسمبلی کے آہاتے کے اندر چونکہ اسمبلی کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا گیا تھا اس لیے یہ سڑکوں پر ہیں یہ احتجاز پر امن ہو سکتا تھا اگر یہ دروازہ کھول جاتا تب اور اگر آنے والے دنوں میں کارکنان کو پارٹی نمائندگان کو اور تمام تر جیالوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے تو شاید لاہور میں ہنگامی صورتحال برپا ہو سکتی ہے یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک پر دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے قیمت جائیے ہمارے ساتھ رہیے